اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں ورود سگرہ تھی بے قرار فرا کے امام سے آتے ہیں اہل بیت مدینہ میں شام سے مفسران کلام علیہ آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں تحریر فرماتے ہیں کہ خداوند کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بارہ فرزن عطا فرمائے تھے مگر جناب یعقوب علیہ السلام کو ایک اپنے فرزن جناب یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی اور چونکہ خاصان خدا کا امتحان بھی بہت سخت ہوا کرتا ہے لہذا خدا نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا امتحان ان کے سب سے پیارے فرزن کو ان سے جدا کر کے لیا جناب یوسف علیہ السلام ان سے جدا ہوئے ان کے فراق میں حضرت یعقوب علیہ السلام اس قدر روئے کے آنکھوں کی بینائی جاتی رہی جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے احال پہنچا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بحکم رب جلیل نازل ہوئے اور کہا خداوند عالم اشارت فرماتا ہے کہ دعا میں پنچتنے پاک کا توسل اختیار کرو لہذا آن حضرت نے پنچتنے پاک کے اسماع مبارکہ سے توسل کیا اور یوں دعا کی کہ پالنے والے تجھ کو پنچتنے پاک کا واسطہ خصوصا حسین شہید کا صدقہ مجھ کو میرے یوسف سے ملا دے تو فوراں دعا جناب یعقوب علیہ السلام کی مستجاب ہوئی سبحان اللہ کیا قدر و منزلت مظلوم کربلا کی پیش خدا کے ابھی دعا یعقوب علیہ السلام تمام نہ ہوئی تھی کہ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کے اپنا پیرہان یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجو جس سے حضرت کی آنکھیں فوراں روشن ہو گئیں اور بشیر نے مزدر دیا کہ آپ کا فرزن مصر کا بادشاہ ہے تخت شاہی پر جلوہ فروز ہے ہاں مومنین ایک بشیر نے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلطنت یوسف کی خبر دی اب دوسرے بشیر کا حال سنیے یعنی بشیر ابن جزلم مدینہ میں یوسف کربلا کی شہادت کی سنانی لے کر آتا ہے چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ جس وقت اہل بیت علیہ السلام اطاہار شہدہ کربلا کے جسام متحرہ کو دفن کر کے مدینہ پہنچے تو امام زین العبدین علیہ السلام نے بشیر ابن جزلم سے فرمایا کہ مدینہ میں جا کر ہمارے آنے کی خبر دے مدینہ کے مکانات جو نظر آئے تو اہل بیت علیہ السلام میں ایک احرام برپا ہو گیا ادھر فاطمہ سگرہ حضرت ام البنین امام حسین علیہ السلام کی جدائی میں بیچین تھی چنانچہ حضرت ام البنین کے حال میں لکھا ہے کہ ہر روز اپنے مسافروں کے حالات معلوم کرنے کے لیے مدینہ کے دروازے پر آ کر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور جب خبر نہ ملتی تھی تو مایوس ہو کر گھر کو واپس چلی جاتی تھی ارگرز بحکم امام عالی مقام بشیر داخل مدینہ ہوا جب قریب مسجد رسول پہنچا تو اس کو زمانہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مرتبہ شہید کربلا یاد آیا طاقت زبط نہ رہی بے ساختہ رونے لگا بے آواز بلند پکارا کہ اے علیہ مدینہ اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہو مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا وارث مدینہ فرزند رسول خدا جگر گوشہ فاطمہ تو زہرہ کو ظالموں نے کربلا میں تین دن کا بکھا پیاسا زبہ کر دیا اور وہ مصیبت آن جنام پر گزری کے بیان سے باہر ہے اے اہل مدینہ حضرت زینب امہ کلسوم اور دیگر مخترات اہل حرم ماہ حضرت زینب عبدین علیہ السلام آ کر بیرون مدینہ ٹھیرے ہوئے آج اس وقت یہ آواز اہل مدینہ نے سنی سب پردہ نشین عورتیں بیتاب ہو کر گھروں سے پاہر نکل پڑی اس شکل سے کہ بال سروں کے کھلے ہوئے موپر تماشیں مارتی تھی بال نوچتی تھی بے اختیار ہوتی تھی اس حال سے سب کے سب حضرت زینب کے خیمے کی طرف دوڑیں بشیر کہتا ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تاکہ امام زینب عبدین علیہ السلام کو پہلے جا کر اس واقعے کی خبر دوں لیکن لوگوں کے ازدہام کی وجہ سے جگہ نہ پائی ناچار گھوڑا وہیں پر چھوڑا امام کی خدمت میں پیدل حاضر ہوا آن حضرت بیرون خیمہ بیٹھے ہوئے تھے وہ بے اختیار رو رہے تھے رونے سے نفاقہ نہ تھا اسی حسنا میں عورتیں و مرد صدائے واہ ویلا و حسینہ بلند کرتے ہوئے پہنچے اور تمام عورتیں خیمہ جناب زینب میں پہنچی اس وقت کا حال کیا عرض کروں صدائے گریہ و ماتم سے قیامت برپا تھی اگرز وہاں سے اہل بیت علیہ السلام کا لٹا ہوا کافلہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب روانہ ہوا اس وقت جناب زہرہ اسی طرح روتی پیٹتی سرور کائنات کے روزہ میں داخل ہوئیں اہلِ حرم نے روزے میں آ کر جو پیٹا سر زہرہ بڑے قبر احمد اور زہرہ پہ کی نظر اور مرسیہ وہ پڑھنے لگی یہ بجش میں تر قربان جاؤں اب تو غریبوں کی لو خبر اماں تیرے پسر کے ازادار آئے ہیں نانا تیرے نواسے کے زوار آئے ہیں جدا میں اپنا حال کہوں یا اخی کا حال امت نے مجھ کو قید کیا ان کو پامال دربار کی جفا کہوں یا قید کا ملال تھی وہاں ہم اہل بیت کی بندی کسی مثال سرنگے شام و کوفہ میں بوکھی پیاسی تھی گویا کہ نانا میں نہ تمہاری نواسی تھی جدا لٹا حسین کا ماں ماں و ابا جدا خضاب خون تیرے فرزند نے کیا جدا تیری بہو پھری بلوے میں بے ردا جدا تیرے نواسے پے کی شمر لانتی نے جفا روزے میں آکے نیلِ رسن کی دکھاؤں گی اب آج میں ذری مبارک ہلاؤں گی مرگِ حسن کا اتنا ہوا تھا نہ ہم کو گم ناچار کر کے سر کیا شبیر کا کلم وہ بے قصی کی موت وہ تنہائی کا علم شبیر زبا ہوتے تھے اور دیکھتے تھے ہم کعبہ کی رہا دی نہ مدینہ کی رہا دی مانگی پناہ پر نہ کسی نے پناہ دی درد بنی امیہ امیر اور ہم فقیر حاکمِ یزید لانتی نائبِ مشکل کشاہ سیر جدا ہمارے زخم نہیں ہیں شفا پذیر ہم جیتے آئے مر گئے تفلو جوانو پیر عابد کا حل کو توقو گران واہ مسیبتہ زینب کی پشتو نوکو سنا واہ مسیبتہ زینب کی حدیث مسیبت سنی جو ہائے نزدیک تاکہ عرش معذب زمین پہ آئے اور کشورِ مدینہ ماں خلق بیٹھ جائے واللہ ہو بامو در عربستان کے تھر تھرائے اندر لہت کے لاشِ نبی کانپ جاتی تھی صدمے سے جس کی قبرِ نبی تھر تھراتی تھی اس بیانِ گمانگیز سے تمام مدینہ میں شور و محشر برپا تھا اور درو دیوار سے آوازِ گریہ و بکا آنے لگی ہاں ممنو ارغرز جنابِ زینب نے بکچا کولا کہ حضرتِ امام حسین علیہ السلام کا خون آلودہ امامہ نکال کر مزارِ اقدس پیغمبرِ خدا پر رکھا عرض کی تحفہِ نانا جان نیا لے کے آئی ہوں کٹوا کے سر حسین کا امامہ لائی ہوں ارغرز حضرتِ زینب علیہ السلام یہ بین کرتے کرتے غش کر گئی عورتوں نے آپ کو اٹھایا اور کہا زینب کو دی کسی نے خبر کے آگے نہ کہا اب گھر چلو کہ جمع ہیں پرسے کو بی بیاں فرمایا گھر تو لٹ گیا مقتل میں گھر کہا لوگوں کو سروار ہوں سب کی میں خستا جان سگرہ سے شرم آتی ہے زہرہ کے جائی کو کھو آئی کربلا میں علی کی کمائی کو مر جاؤں گی یہاں سے مگر گھر نہ جاؤں گی نانا کی قبر پہ یہی بستر لگاؤں گی اسی حسنا میں کسی نے خبر دی کہ فاطمہ سگرہ اپنے پردیسیوں سے ملنے آتی ہے یہ سنکر سے دیانیوں میں ایک شور قیامت بپا ہوا جناب زینب نے بے قرار ہو کر فرمایا کہ لوگوں میں کہاں جا کر مو چھپا ہوں سگرہ جو اپنے پدر کو پوچھے گی تو کیا جواب دوں گی ارغز فاطمہ سگرہ روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئی راوی کے تائے کے روزہ کے اندر داخل ہو کر جناب فاطمہ سگرہ نے چاروں طرف نگاہ کی لیکن نہ اپنی پپیوں کو دیکھا نہ اپنی بہنوں کو پایا بیتاب ہو کر پوچھنے لگی لوگوں کربلا کے مسافر کہاں ہے پوپی زینب کس طرف ہیں کیا انہوں نے بھی کربلا کو آباد کیا جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سن کر بے قرار ہو گئی سگرہ سے لپٹ گئی اور فرمایا پوپی کی جان تم نے مجھے دکھیا کو نہیں پہچانا اے سگرہ میں ہوں تیری پوپی زینب بی بی لوگ سفر سے اپنے عزیزوں اور ملنے والوں کے لیے ترہ ترہ کے تحفے لاتے ہیں لیکن تیری پوپی تیرے باپ بھائیوں کی سنانی لائی ہے اے سگرہ زینب مو دکھانے کے قابل نہیں پردیس میں فاطمہ زہرہ کی کمائی لٹا آئی ہے اے سگرہ تیرے بابا کو عشقیہ امت نے تین دن کھاں بھکا پیاسا زباہ کر ڈالا ہائے پانی ہی کے لیے عباس کے شانے کٹے گئے اے سگرہ تیرا جوان بھائی ہمشہ بھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی اکبر کے سینے پر برچی لگی قاسم کی لاش گھوڑوں سے پامال کی گئی اے سگرہ یہ دکھیا زینب لوٹی گئی اسیر ہوئی نگے سر بازاروں میں پھر آئی گئی یہ سنکر بیمار ناتوان سگرہ کے دل پر گم کا خنجر چل گیا کربلا کی طرف آتھا کر پکاری کیوں بابا کیا میری بیماری کی یہی دوا تھی یہ بیمار آپ کے دیدار کی آس لگائے جی رہی تھی بھائی علی اکبر کے انتظار میں دن گناہ کرتی تھی بابا اب سگرہ کی آس ٹوٹ گئی یہ بیمار کس کے سہارے جیے گی سگرہ کے یہ بین سن سن کر تمام بی بیوں میں کوہرام بپا ہو گیا اتنے میں روتے روتے کچھ خیال آیا تو سگرہ اٹھی اور ایک ایک بی بی کی گود میں دیکھنے لگی جناب زینب نے پوچھا اے بی بی کیا تلاش کر رہی ہو سگرہ نے عرض کی پوپی اممہ باب بھائی تو میدان کاریزار میں لڑ کر مارے گئے لیکن میرا ننہ مسافر علی اسگر کہاں ہے میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں یہ سن کر سیدانیوں میں رونے کا ایک حشر بپا ہو گیا جناب رباب سر پیٹنے لگی زینب نے سگرہ کو گلے لگا کر فرمایا بیٹی کیا پوچھتی ہو علی اسگر بھی میدان میں حرم اللہ کا تیر گلے پر کھا کر جنت کو صدارے اے سگرہ بس یہ سمجھ لو کہ سید سجاد کے سوا مردوں میں کوئی باقی نہیں الغرز جب اہل بیت رسول کو گریہ و بکا سے حفاقہ ہوا تو سگرہ سب کو ساتھ لے کر دورت اسراء میں آئیں پھر آئیں گھر میں لے کے حرم کو یتیم شاہ فزہ نے در پہ باندھ دیا پردے سیا کرسی پہ آکے بیٹ گئے شاہ دین پناہ آنکھوں میں اشکہات میں رمال لبہا گردن میں ایک شال ازا تھی پڑی ہوئی کرسی کو گہرے خلق خدا تھی کھڑی ہوئی ایک پیٹا تھا سر ایک افپا دیکھ کر فگار ایک زخم تازیانے کے گن کر تھامیں سر کھولے گھر میں بی بیاں جاتی تھیں بے شمار مو ڈابتی تھی بیٹیاں زہرہ کی بار بار تقریب تیزیت میں عرب جمع ہوتے تھے عابد کے ساتھ فاتحہ پڑ پڑ کر روتے تھے مو ڈابتی تھی